اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم اذہب الی فرعون انہو تغا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم لبین و نحن علی ذانک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحبی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اذہب الی فرعون کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جائیں انہو تغا اس نے سرکشی کی ہے بغاوت کی ہے یہ کام اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگائے کہ آپ نے فرعون کو سمجھانے جا کیا آپ جس نے سمجھانا ہے اس کو بھی اپنی سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا سمجھانا ہے اور اگر سمجھانے والے کو پتہ ہو میں نے کیا سمجھانا ہے وہ کیا سمجھانے گا اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کو سمجھانے کے لیے بیجا جاتا ہے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اس سے کرنا ہے اور یہ روزانہ کا سبق ہے کہ روزانہ تعلیم دی جاتی ہے بات ایسے کرنی ہے یہ بات ایسے سنانی ہے یہ بات ایسے سنانی ہے اور پھر ہفتے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ مختلی مقامات پر جا کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے سمجھا جاتے ہیں کہ آپ نے تعلیم و تبلیغ کے اجتماع میں آنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اس فرمان کے بعد کہ فیرون کے پاس جائیں اس کو سمجھائیں اس نے بغاوت کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرا سینہ جو کھول اس کے اندر تحمل پیدا ہو جلالی تھے نا وہ اس کا مطلب تحمل مزاجی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اگر دائی دعوی دیتے ہیں تو یہ غصے میں آئے گا جگڑا کرے گا تو اس کی دعوی نقام ہو جائے گا بلکہ نقامی کیا ہوگی اتنی خرابی ہے گی کہ وہ شخص جس کو دعوی دی گئے تھے اوروں کو بھی روکے گا کہ یہ بندے صحیح نہیں ہیں اس لئے پہلی بات جو ہے وہ تحمل جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے پھر انہوں نے کہا وہ یسلی امری میری لئے یہ میرا کام آسان کر دے یعنی جب میں لوگوں دعوی دینے جاؤں تو مجھے آسانی ہو جائے وہ میری بات بھی سنجھیں اور مجھے دل کو تسکین ہو جائے کہ میرا کام آسان ہو رہا ہے اور مولا کریم میں جب بات کروں تو بات میں اٹکوں نہیں جب میں اٹھوں گا تو سننے والا کیا کہ اس کو آتے گو سے نہیں ہے یا یہ سوچے گا کہ اس کو سلیکہ نہیں ہے یا اور کوئی سوچے گا جو اس کے ذہن میں آئے گا تو یہ میرے پر میربانی فرمانا کہ میری زبان اٹکے گئے اور جب میں بات کروں تو میری بات کو یہ سمجھیں اس کا مطلب ہے کہ سمجھانے کا بھی سلیکہ ہونا چاہیے سمجھانے کا سلیکہ آئے گا تو سمجھے گا دیں اور انبیاء تو ایسے ہوتے سلیکے والے ہی سارے وہاں نقص نہیں ہوتا اصل میں یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں کام کرنے کے لیے ایک نائن دی ہے کہ تعمل مزاجی ہو اور کام کو آسان سمجھ کے کرنے مشکل سمجھ کے لیے کرنے اور زبان کی گرہ کھلی رہے مطلب یہ کہ میں اٹکوں نہیں جو مضمون بیان کروں وہ تسلسل سے بیان ہوتا چلا جائے اور پھر جن کو میں بات کروں وہ میری بات سنیں اور سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں ان پر بھی تونے کرم کرنے اور پھر یہ فرمایا کہ میرا ایک دوست بنا دے ساتھی بنا دے مزیر بنا دے میرا کام کرنے والا معاون بنا دے تو پھر ایک معاون کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اس کا مطلب ہے کہ معاونین جو ہیں ان کی ضرورت ہے معاونین کے بغیر کام نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے میں اکیلہ کام کروں گا وہ صرف اللہ ہے انبیاء نے معاونین بنائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعاود و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو آپ نے کتنے معاونین بنانے کے کتنی میند کی ہیں ایک ان کو اسلام کی دعویت محبن بنتے رہے محبت میں آتے رہے پھر قوت بن گئی اور اس میں یہ بات بھی پیشن رہے کہ معاون وفادار ہونا چاہیے دوکے بات نہیں ہونا چاہیے مفاد پرسل نہیں ہونا چاہیے جیسے کئی دفعہ ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں مفاد پرسل ہو ہم اس سے بڑا میٹھا محبت پرسل ہو کرتے ہیں لیکن دو لگا دیتے ہیں نقصان پرچاتے ہیں تو وفاداری بھی ضروری ہے دیانتداری وفاداری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوہد کے میدان میں مقابلے کے لئے موجود تھے تو عبداللہ بن بھئی اور اس کے پیروکار جو تھے جو منافقین کہلاتے ہیں این جنگ کے موقع پر وہ اپنے بندلے کا چلائے دوخہ دے دی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ دوخہ دینے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان دوخہ دینے والوں کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ جو مرضی کہا ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ میرا ایک وزیر بنا دے جو میرے گھروانوں سے ہو اور میرا بھائی ہو حرون اس کا مطلب ہے اپنے بھائی کو بیٹے کو بتیجے بانجے کو عزیز کو اپنے معامل بنانا دین کے کام میں یہ اللہ کی منشہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں جسے بھی کام کرنا ہے آخرت کا کام کرنا ہے فیکٹری میں معامل بنائیں گے وہ دوخہ دے کے چلا جائے گا فیکٹری کو اپنے نام کروا لے گا اس کو کیا کرائے گا اپنے نام کرائے گا دین کو کرائے گا آخرت کی کرائے گا لیکن یہ ہے کہ وفادار بندہ ہونا چاہیے دوست وہ ہو جو دوخے بازنا ہو معامل وہ ہو جو دغا نہ دے جائے گا اور معامل دغا تب دیتا ہے جب جو کام کر رہا ہے وہ خود اپنے بشن سے اخلاص سے کام نہیں لے دے انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ میں اس لئے عرض کر رہا تاکہ میری پشت مضبوط ہو جائے میں جب میدان عمل میں جاؤں تو مجھے پتا میرے پیچھے کھڑے ہیں تو مین پابرج ہوتی ہے اس میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو دیانتداری سے شامل ہونا چاہیے انہیں وفاداری سے شامل ہونا چاہیے انہیں اس کام کو جو اللہ کا کام ہے اس میں کوئی مفاد بے سمنی رکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا چاہیے بارش تو برستی ہے دوب بھی آتی ہے آندھی بھی آتی ہے جھکڑ بھی چلتے ہیں لیکن جو مفادار لوگ ہوتے ہیں آندھیوں جھکڑوں میں وہ گبراتے لیے ثابت کرنے لوگ چلتے ہیں پھر وہ کامیہ لوگ ہوتے ہیں بڑے ان کو انبیاء علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحان آئے لیکن وہ ثابت قدم ہیں مبلغ وہی کامیاب ہے جو ثابت قدم حوصلے والا اور اپنے کام کو مسیبت نہ سمجھے فرض سمجھ کے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیہ فرمائے اخلاق اچھا ہونا چاہیے گفتگو میں لفاظ اچھ ہونے چاہیے اگر کوئی تلخی سے بولے تو اس کو جواب نہیں دینا جی تلخی ہو اگر تلخی کا جواب تلخی سے دے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دائی نہیں ہے یہ جگرالو ہے یہ دائی نہیں دائی جگرالو دائی کا مندعو دینے والا ہے وہ نہیں ہے یہ جگرالو آدمی لڑ رہا ہے دائی کا کام ہوتا ہے برداست کرنا حوصلہ صبر تحمل برداست درگزر معافی یہ ساری خوبی اس کے اندر ہونے چاہیے تو جب یہ خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک اچھا مبلغ بن جاتا ہے دائی بن جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی بات کو سنکے اس کے پیچھے چلتے ہیں پھر اس کے مشن اس کو کامیابی ہوتی ہے اس کی مین پاور بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے راب کو یہ نعمت اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمين اللہ مسلحہ سیدنا وولانا محمد وعلالی سیدنا مولانا محمد واسوا بسیدنا